جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں ہم نے یہ دال جو ہے یہاں پر رکھی دی بیو کے اور یہ اب دیکھیں پہلے بلکل چھوٹی چھوٹی سی تھی اب یہ مطلب موٹی موٹی ہو گئی اب اس میں سے ہم جو ہیں اس کے گرین گرین جو چھلکیں ہیں رہے رہے اس کو ریموف کریں گے پانی سے واش کریں گے صحیح طریقے سے پھر ہم اپنے برڈز کو دیں گے پھر وہ کھائیں گے آرام سے شوک سے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں پانی ابزورب ہو جاتا ہے تو یہ کہ پیاز بھی ان کی کور ہو جاتی ہے تو پانی صحیح نہیں رہتا تیتروں کے لئے اتنا زیادہ ڈالنا کیونکہ زکام ہو جاتا ہے ناظر پر انہیں تو یہ صحیح رہتا ہے اس سے پیاز بھی ان کی کور ہو جائے گی ہم اس کو واش کریں گے آرام سے پھر ان کو دیں گے تو یہ دال جو ہے واش ہو گئی ہے دیکھیں پوری ساپ ہو گئی ہے اور موٹی تازی ہو گئی اچھی لگ رہی ہے تو یہ بات اب یہ دالوں گا تو یہ کھائیں گے آرام سے دیکھا ہے اور یہ بھی اوپر بیٹھے ہیں میں فیلال تو اوپر سے نیچے ان کو اتارنا ہے کھالا والا بھی ہمارا جو ہے دکھا لیتا ہوں یہ ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے ابھی میں ان کو اتار لیتا ہوں اور سکون سے پہلے ان کو جو ہے دار ڈال لیتا ہوں تو یہ ہم نے کو نیچے اتار دیا ہے اور یہ اب ان کو ہم نے اپنا جو ہم نے کھانا ریڈی کیا تھا ان کے لیے بور ڈالیں گے دیکھیں گے اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے گا تو پلیز لائک ضرور کریے گا کہ غیر سے بات ہے ہر ویڈیو میں مہنک تو لگتی ہے بنانے میں میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو صحیح ویڈیو پروائیڈ کر دوں تاکہ میں بھی کچھ آپ کے کام کی چیز ہو اور آپ کو نہیں پتا ہوتا تو شاید آپ کو آسانی رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی میرا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے برڈز کا تو یہ کہ میرے کابیٹین سے رکھ رہا ہوں اس لئے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو آپ کے فائدے کیلئے ویڈیو بن رہی ہے میں بھی کسی بھائی کی فائدے کی بات ہو جائے مزید اس میں میڈک میڈیسنز بغیرہ جو ہے ابھی اتنی نیوٹ تو نہیں اگر مجھے پڑی لیکن یہ کہ مجھے معلوم ہے تو یہ اگر کوئی پوچھے گا تو میں اس سے بتا دوں گا کہ اگر کوئی مطلب بیماری ہے یا کچھ ہے بکار دکان کے حوالے سے تو یہ کہ میں اس سے ضرور بتاؤں گا لیکن آپ کا کمنٹ ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا باگیا یہ پٹھا ہے ابھی اس کا دیکھیں اب سر نظر آ رہا ہوا اس کا آپ کو یہ سر اس کا ایک چلی بہت جمپیں مار رہا تھا یہ اببو ہمارے جو ہیں والے صاحب ان کو گفٹ ہوا تھا خرانی پورجے تو انہوں نے مجھے دیا ہے پہلے بھی میں نے رکھا تھا ساتھ آٹھ سال میرے پاس ایک پیتر رہا تھا بہت اچھا رہا اس کی ویڈیوز میں نے ڈالی ہیں تو اس پہ بھی میند کر رہا ہوں یہ آیا ہے اور وہ میرے کزن نے مجھے گفٹ کی ہیں وہ بھی اچھے ہیں وہ ریڈی پیئر ہے مطلب انشاءاللہ اے سون جنل پیبر یہ مارچ میں انڈے دے گا بریڈ آئے گی انشاءاللہ باقی یہ کہ یہ ابھی میرے پاس سنگل ہے زیادہ تر کالے سنگل ہی رکھتے ہیں لیکن میرا بھی مائنڈ ہے کہ ابھی جو گرمی آئیں گی سیزن آئے گا ان کے انڈوں بچے ہوں گا تو یہ کہ میں پیر بھی مہنگا ہوں گا لیکن بچے مہنگا ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہے تیار کر کے بریڈ لے تو یہ کہ میں بچے مہنگا ہوں گا تیار کر کے بریڈ لے باقی یہ بھی اچھا ہے سندھی تیٹر ہے وہ دھپنی ہیں وہ لڑائی والے ہیں یہ ہمارا سندھی ہے رانی برک سے آیا اور اچھے تیٹر ہوتے ہیں سنگل یہ بولائی کے ساتھ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں چلیں مزید آپ کا ٹائم یہ بغیر تمہیں ان کو ابھی بوک لگی ہوگی ان کو میں دانہ ڈال دوں کافی دیو سے بوکھیں ہیں آج سنڈے تھا تو اس لئے میں نے بولا سچا بلوگ بنا لیتے ہیں ایک چھوٹی سی آپ بھائیوں کے لئے ہم نے یہ کوئل کے میل کو فیلال ایسی باہر نکالا باتا ہے کیونکہ یہ لڑتا بہت ہے بہت مارتا ہاتھ پر نشان پڑھ باتا ہوں کیل بھی اس کے بہت تیز ہیں باکی یہ کہ فیمل بھی مارتی ہے لیکن اس کے کیل میں ہے تو اس لئے کوئی ڈرن والی بات نہیں ہوتی ہے باکی کھانا ڈال دیا وہ کالا بھی اپنا کھا رہا ہے فیمل بھی ہے آہستہ آہستہ کھا لیں گے آہم سے میں اس کونڈر چھوڑوں گا کیونکہ یہ دیکھو نا یہ جیسے ہاں دیکھتا ہے یہ لڑنوں کی کر لیتا ہے میں بولتا کہ نزدیک نہیں ہو میرے بہت 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 بچے نکالی گے تو یہ بس کہیں نہیں جائے گی ابھی تھوڑا ڈر رہتا ہے کیونکہ میرے پاس یہ بچے بڑے نہیں ہوئے میرے پاس یہ قزن نے میرے بھیجے جب یہ بچے دے گی تو انشاءاللہ ادھری سیٹ ہو جائے گی بچوں کے ساتھ بھی گونے گی کہیں نہیں جائے گی باگی نر تو بہت 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 ہی معصوم ہے ملب سٹے کرنے کے حوالے سے کہیں جاتا باتا نہیں ہے باگی لڑھیں میں بہت تیجھ رہے بھائی میرے در یقین کرو ایک کیلو مارتا تو وہ دو دن تک درد رہتا ہی رہتا ان کے جو سپر ہوتے ہیں کیل ہوتے ہیں وہ بہت زہر ہیلے ہوتے ہیں لیکن میں اوائیڈ ہی کرتا ہوں کہ تاکہ میں اس کو زیادہ ہاتھ خرائیں چھیڑن چھاڑی کروں یہ بہت ہی ہاتھ دکھ دیکھ کے پس جسر کرنے لگ جاتا ہے تو چلیں گائی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی ان کو میں بند کرتوں تاکہ سکون سے کھائیں اور آرام سے بیٹھ جائیں رات بھی بہت ہو گئی ہے میرے گا ٹائم نہیں ہوتا جوب ایسی ہے کہ بس صبح جاؤ رات میں آؤ یہ کہ ان کے دیکھ بال مجھے ہی کرنی ہوتی ہے گھر میں کوئی سوار کرتا نہیں ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید انفرمیشن کے ساتھ اور اگر آپ کو کچھ معلومات نہیں ہوں تو آپ کمنٹ میں سوال ضرور کریں اور ویڈیو کو تو یہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کو میں نے رکھ دیا ہے یہ ان کی جگہ بہت اچھی ہے بلی وغیرہ بھی تنگ نہیں کرتی بلیاں بہت آتی ہیں ہمارے ادھر بلیاں سے بہت ان کو سیف رکھنا پڑتا ہے برنہ یہ پرندے بلیاں کی جیسے خراب ہو جاتے ہیں لیک والے کو بھی اپنی جگہ پہ رکھ دیا ہے وہ بھی اب سمون میں چل مار کے کھا رہا ہے اپنا کھانا یہ بھی تھوڑا ٹائم دے گا صحیح ہو جائے گا بلکل مات ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر گائیز پھر میلتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ موسیقی موسیقی